خبر شامل کرتے ہیں انٹیکرپشن کی کاروائی کے حوالے سے تو چار ہزار پر رشوت لینے پر میک بیک سائز کا کانسٹیبل سناولہ پکڑا گیا انٹیکرپشن اکارا کی جانب سے کاروائی کی گئی جبکہ ڈی جی خان سے دو سو اٹھ سٹھ کنال سرکاری ارازی کو واگزار کروا لیا گیا ہے مزید احوال جان لیتے ہیں شبیر حیدر سے جی شبیر بتائیے گا جی بالکل انٹیکرپشن کی جانب سے کرناسر کے خلاف کاروائیوں کا جی چلسلہ ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے پاتھ کی جائے تو ڈی جی انٹیکرپشن محمد گرنفیس نے کہا ہے کہ انٹیکرپشن اکارا نے میکمہ اکسائز کے کانسٹیبل سناولہ پک چار ہزار رپے رشوت لیتے ہوئے رنگی آفتہ گرفتار کر لیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ملزم کو نشاندادہ نوٹوں کے ساتھ مجیسٹریٹ کی مجودگی میں یہ ٹرپے کر کے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تین سو ارب رپے کی جائے لیٹسٹیشن گارڈیوں کے سکینڈل میں میکمہ اکسائز لہور کے انہی سب سرانتہ مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مقدمے میں پانچ ڈائریکٹرز کے علاوہ انٹیوز اور اکسائز انسپیکٹرز نمزد کیے گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انٹی کیپٹن ٹی جی خان نے موزہ راک دول سے دو سو اٹسٹھ کنال سرکاری آرازی باغذر کروالی ہے اور باغذر کروائی کی آرازی کی جو مالیت ہے وہ چھے کروڑ سکتر لاکھ روپے ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ صبح بار میں کرپٹ اناثر کے خلاف بلا تفریق کاربانیوں کا جس سلسلہ ہے وہ جاری ہے بہت شکریہ شبیر حیدر تصلاح سے آگاہ کرنے کے لیے